پہلے میرے ساتھ پربو رام جی کو ماتہ جان کی کو جرہا یاد کر لیں اس کے بعد ہی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا شیعور رام چندر کی شیعور رام چندر کی جائے شیعور رام جائے شیعور رام آج یہ جائے گوش شیعور رام کی نگری میں ہی نہیں سنائی دی رہا بلکہ اس کی گنج پورے بشو بھر میں ہے سبھی دیشواسیوں کو اور بشو بھر میں پھیلے کروڑوں کروڑوں بھارت بھکتوں کو رام بھکتوں کو آج کے اس پویتر آؤسر پر کوٹی کوٹی بدھائی مجھ پر ویراجمان پرم پوڑی نرطے گوپانداز جی مہراج اور ہم سبھی کے سردھے آدھرنی مہنرہ و بھاگوات جی اور یہاں پر ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے سبھی سنت پرامپرہ کے مہان تپسوی جن دیش کے سبھی ناغری کو یہ میرا سو بھاگیا ہے کریسری رام جنب بھومی تیرت چھتر ٹرس نے مجھے آمنتریت کیا اس ایتیاسک پل کا ساکشی بننے کا آؤسر دیا میں اس کے لیے ردے پروک شری رام جنب بھومی تیرت چھتر ٹرس کا آبھار بیاکت کرتا ہوں اور آنا بڑا سوابھاویت بھی تھا کیونکہ رام کاج کنو بینو موہی کہاں بشرا بھارت آج بھگوان باسکر کے سانیدھی میں سریو کے کنارے ایک سواننیم ادھیای رچ رہا ہے کنیا کماری سے چھیر بھوانی تک کوٹیشور سے کاماکھیا تک جگننات سے کدارنات تک سومنات سے کاشی بشونات تک سمیت سکھر سے سرون بیل گولا تک بود گیا سے سارنات تک امروٹسر صاحب سے پٹنا صاحب تک انڈمان سے اجمیر تک لکش دیپ سے لےہ تک آج پورا بھارت رام میا ہے پورا دیشت رومانچیت ہے ہر من دیپ میا ہے آج پورا بھارت بھاوک ہے سدیوں کا انتجار آج سماعت ہو رہا ہے کروڑوں لوگوں کو آج ایک بھشواس ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ وہ اپنے جیتے جی اس پاون مہنوبھاؤں برسوں سے ٹاٹ اور ٹینٹ کے نیچے رہے ہمارے راملالہ کے لیے اب ایک بھگوے مندیر کا اندرمان ہوگا ٹوٹنا اور پھر اٹھ کھڑا ہونا سدیوں سے چل رہے اس ویتی کرم سے رام جن بھمی آج مکت ہوئی ہے میرے ساتھ ایک بار پھر بولیے جائے سیاہ رام جائے سیاہ رام ساتھیوں ہمارے سوطنترتہ آمدولن کے سمائے کئی کئی پیڑیوں نے اپنا سب کچھ سمرپت کر دیا تھا گولامی کے کالکھن میں کوئی ایسا سمائے نہیں تھا جب آج ہادی کے لیے آمدولن نہ چلا ہو دیش کا کوئی بھو بھاگ ایسا نہیں تھا جہاں آج ہادی کے لیے بلیدان نہ دیا گیا ہو پندرہ اگس کا دین اس اتھاہ تپ کا لاکھوں بلیدانوں کا پرتیخ ہے سفتم تر تاکی اس اتکنٹ اچھا اس بھاونہ کا پرتیخ ہے ٹھیک اسی طرح رام مندر کے لیے کئی کئی صدیوں تک کئی کئی پیڑیوں نے اکھن اویرپ ایک نشت پریانس کیا ہے آج کا یہ دن اسی تب تیاغ اور سنکلپ کا پرتیخ ہے رام مندر کے لیے چلے آندولن میں ارپن بھی تھا ترپن بھی تھا سنگرش بھی تھا سنکلپ بھی تھا جن کے تیاغ بلیدان اور سنگرش سے آج یہ سوپن ساکار ہو رہا ہے جن کی تپسیا رام مندر میں نیوی کی طرح جڑی ہوئی ہے میں ان سب لوگوں کو ایک سو تیس کروڑ دیش واشیوں کی طرف سے سر جھکا کر کے نمن کرتا سمپوڑ سرشتی کی شکتیاں رام جنم بھومے کے پبیتر آندولن سے جڑا ہر ویقتیتو جو جہاں ہے اس آیوجن کو دیکھ رہا ہے وہ بھاو بھی بھور ہے سبھی کو آشرباند دے رہا ہے ساتھیوں رام ہمارے مند میں گڑے ہوئے ہیں ہمارے بھیتر دھول مل گئے ہیں کوئی کام کرنا ہو تو پرننا کے لیے ہم بھگوان رام کی اور ہی دیکھتے ہیں آپ رام آج بھی ہمارے من میں بسے ہیں ہماری سنسکرتی کے آدھار ہے سری رام بھارت کی مریادہ ہے سری رام مریادہ پرشوتم ہے اسی آلوک میں ایودھا میں رام جنم بھومی پر سری رام کے اس بھویا دیویا مندیر کے لیے آج بھومی پجن ہوا ہے یہاں آنے سے پہلے میں نے ہنمان گڑی کا درشن کیا رام کے سب کام ہنمان ہی تو کرتے ہیں رام کے آدھرشوں کی کلیوگ میں رکشہ کرنے کی جمعے داری بھی ہنمان جی کی ہی ہے ہنمان جی کے آسیرواد سے سری رام مندیر بھومی پجن کا آیوجن شروع ہوا ہے ساتھیوں سری رام کا مندیر ہماری سنسکرٹی کا آدھونک پرتیق بنے گا اور میں جان بوچ کر کے آدھونک شبد کا پر یوک کر رہا ہوں ہماری ساسوت آسطہ کا پرتیق بنے گا ہماری راشتریہ بھاونہ کا پرتیق بنے گا اور یہ مندیر کروڑوں کروڑ لوگوں کی ساموہیت سنکلپ سکتی کا بھی پرتیق بنے گا یہ مندیر آنے والی پیڑیوں کو آسطہ سردھا اور سنکلپ کی پریڑنا دیتا رہے گا اس مندیر کے بننے کے بعد آدھونک آدھونک یہاں ہر چھتر میں نئے اوثر بنیں گے ہر چھتر میں اوثر بڑھیں گے سوچئے پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے پوری دنیا پربو رام اور ماتا جانکی کا درشن کرنے آئے گی کتنا کچھ بدل جائے گا یہاں ساتھیوں رام مندر کے نرمان کی پرکریہ راشت کو جوڑنے کا اپکرم ہے یہ مہوتسم ہے وشوانس کو بدلیمان سے جوڑنے کا نر کو نارائن سے جوڑنے کا لوگ کو آستہ سے جوڑنے کا برتمین کو عطیت سے جوڑنے کا اور سوہ کو سونسکار سے جوڑنے کا آج کے ایتیہاسک پل یوگوں یوگوں تک دگنگت تک بھارت کی کرتی پرتا کا فہراتے رہیں گے آج کا یہ دن کروڑوں رام بھکتوں کے سنکلپ کی ستیتا کا پرمان ہے آج کا یہ دن ستی اہنسہ آستہ اور بلیدان کو نیائی پری بھارت کی ایک نیائی پری نیائی پری نیائی پری شانتی شانتی کے ساتھ سبھی کی بھاون کا دھان رکھتے ہوئے بیوہار کیا تھا آج بھی ہم ہر طرف وہی مریادہ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھیوں اس مندر کے ساتھ سرپ نیا اتحاس نہیں رچا جا رہا ہے بلکہ اتحاس خود کو دوہرہ بھی رہا ہے جس طرح گلہری سے لے کر وانر اور کیوڑ سے لے کر بنواسی بندھوں کو بھگوان رام کے ویجائے کا مادھم بننے کا سو بھاگ ملا جس طرح چھوٹے چھوٹے گوالوں نے بھگوان شریع کرشت دوارا گو وردھن پربر اٹھانے میں بڑی بھومی کانی بھائی جس طرح مابڑے چھترپتی ویر سیبا جی کی سوراج ستھاپنا کے نمیت بنے جس طرح گریب پیچھڑے ویدیشی آکرانتوں کے ساتھ لرائی میں مہاراج سہل دیو کے سمبل بنے جس طرح دلیتوں پیچھڑوں آدیو سمات کے ہرگ بھرگ نے آجادی کی لڑائی میں گاندی جی کو سہیوگ دیا اسی طرح آج دیش بھر کے لوگوں کے سیوگ سے رام مندر نرمان کا یہ پنی کاری پرارم ہوا ہم جانتے ہیں جیسے پتھروں پر شری رام لکھ کر پتھروں پر شری رام لکھ کر رام سیتو بنایا گیا ویسے ہی گھر گھر سے گاؤں گاؤں سے سردھا پوروک پوجی شلائیں یہاں ورجا کا شروط بن گئی ہے دیش بھر کے دھاموں اور مندروں سے لائی گئی مٹی اور ندیوں کا پبیتر جھل وہاں کے لوگوں کی سنسکرت اور وہاں کی بھاون آج آج یہاں کی ایک اموغ شکتی بن گئی ہے واقعی یہ نہ بھوطو نہ بھوشتی ہے بھارت کی آستھا بھارت کے لوگوں کی سامویت اور اس سامویت ہے کہ یہ اموغ شکت پوری پوری دنیا کے لیے ادھے ان کا وشای ہے شود کا وشای ہے ساتھ کیوں سری سکیت کیندر بندو پر گھومتا ہے وہ ہے ست پر اڑی رہنا اس لیے ہی سری رام سمپورن ہے اس لیے ہی وہ ہزاروں ورشوں سے بھارت کے لیے پرکاش ستمب بنے ہوئے ہے سری رام نے ساماج سمرستہ کو اپنے شاشن کی آدھار شیلہ بنایا تھا انہوں نے گرو وششتہ سے جعان کیوڑ سے پریم سبری سے مات رتو ہنوان جی و بنو سی بندوں سے سی یو اور پرجا سے بشو سپراب تک کیا یہاں تک کی ایک گلہری کی مہت کو بھی انہوں نے سہر سوکار کیا ان کا عدھوط وکتی تب ان کی ویر تا ان کی ادار تا ان کی ستن نشتہ ان کی نر بھیک تا ان کا دھائر ی ان کی در تا ان کی دار سن اگ در شتی ی گو ی گو تک پری ریت کرتے رہیں گے رام پر جاسے ایک سمان پریم کرتے ہیں لیکن گریبوں اور دین دکھیوں پر ان کی وشیش کرپا رہتی ہے اور اس لیے تو ماتا سیتا رام جی کے لیے کہتی ہے دین دیال برید سمبھاری یعنی جو دین ہے جو دکھی ہے ان کی بگڑی بنانے والے شی رام ہے ساتھیوں جی من کا ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جہاں ہمارے رام پریرنا نہ دیتے ہو بھارت کی ایسی کوئی بھاونہ نہیں ہے جس میں پربو رام جلکتے نہ ہو بھارت کی آستہ میں رام ہے بھارت کے آدرشو میں رام ہے بھارت کی دیویتہ میں رام ہے بھارت کے درشن میں رام ہے ہزاروں سال پہلے والمی کی رامائن جو رام پرانچین بھارت کا پردرشن کر رہے تھے جو رام مدی ہگ میں تلسی کبیر اور نانک کے جریے بھارت کو بل دے رہے تھے بہی رام آجادی کی لڑائی کے سمائے باپو کے بھجنوں میں اہنسہ اور ستیاغرے شکتی بن کر موجود تھے تلسی کے رام سگون رام ہے تو نانک اور کبیر کے رام نرگون رام ہے بھگوان بُدھ بھی رام سے جڑے ہیں تو صدیوں سے یہ عیوڈیا نگری جین دھرم کی آستھا کا بھی کین رہا ہے رام کی یہی سربی دا پکتہ بھارت کی بیوی دتا میں ایک تا کا جیون چریت رہے تمیل میں کم برام آیان تو تیل گم رگونات اور رنگ ناث رام آیان ہے اوڑیا میں روی پات کاتیر پدی رام آیان ہے تو کنڑا میں کمدین دو رام آیان ہے آپ بین 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 روپوں میں ملیں گے لیکن رام سب جگہ ہے رام سب کے ہے اس لیے رام بھارت کی انیتہ میں ایک طرح کے ستر ہے ساتھیو دنیا میں کتنے ہی دیش رام کے نام کا بندن کرتے ہیں وہاں کے ناغریک خود کو سری رام سے جڑا ہوا مانتے ہیں بشو کی سرباد مسلم جن سنگ جس دیش میں ہے وہ ہے انڈونیش وہاں ہمارے ہمارے دیش کی طرح کان کان رام آیان سوان دیو رام آیان یوگی شور رام آیان جیسی کئی انوٹھی رام آیان آیان آج بھی وہاں پوجنی ہے کمبوڑیا میں رم کے رام آیان ہے لاؤ میں پھرالا پھرالا رام آیان ہے ملیش یا میں ہکایت سیری رام تو تھائی لین میں رام آ کین ہے آپ کو ایران اور چین میں بھی رام کے پرسنگ تتھا رام کثاؤں کا ویورن ملے گا سی لنکا میں رام آیان کی کثاؤ جان کی ہرن کے نام سنائی جاتی ہے اور نیپال کا تو رام سے آتمی سمن مات جان کی سے جڑا ہے ایسے ہی دنیا کے اور نجانے کتنے دیش ہے کتنے چھوڑ ہے جہاں کی آستھا میں یا عطیت میں رام کسنے کسی روپ میں رچے بسے ہیں آج بھی بارت کے باہر درجن ایسے دیش ہیں جہاں وہاں کی بھاشا میں رام کتھا آج بھی پرچلی تھے مجھے بھی سواس ہیں کہ آج ان دیش میں بھی کروڑوں لوگوں کو رام مندر کے نیربان کا کام شروع ہونے سے بہت سکھد انوبھتی ہو رہی ہو گی آخیر کر رام سب کے ہیں رام سب میں ہے ساتھیوں مجھے بھی سواس ہے کہ سری رام کے نام کی طرح ہی ایو دی میں بن نے والا بد رام مندیر بھارتی سنسکرتی کی سمرد وراث کا دیو تک ہو گا جہاں پڑے سورگ ساتھ بڑھنا